بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا یہاں سے فیض ملتا ہے شریف کہنے کے بعد میرے آقا جب نگاہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ میرے آقا کی نگاہ اور جنت کے بیچ کے تمام پردے ہٹا دیئے آقا نے جنت کے پورے آق دروازے دیکھے کیا دروازے جنت کے آق دروازے دیکھے تو شبر آقا نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی پیرہ نے پیمہ محمود سبانی شیخ قادر جیلہ میرہ محمد اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جہاں بہتے تھے وہیں بہتے تھے جنت کے آق دروازے مجھے کیا پہلے دروازے میں فرش کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ آج تیرا جو بھی بندہ رکو میں ہوگا اس کو میرے راستے سے اندرداتی کر جنت کے دروازے اور اس دروازے پہ کھڑے ہوئے فرش کے اس رات دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا جو بھی بندہ آج کی رات رکو میں ہوگا اسے میرے دروازے سے اندرداتی کرتے ہیں دوسرے دروازے کو آقا نے دیکھا وہ سنا تو دوسرے دروازے سے آواز آئی اے اللہ آج کی رات جو بھی تیرا بندہ تیرے سامنے سجدے میں رہے گا اس کو میرے دروازے سے اندر کر تیسرے دروازے کو آقا نے دیکھا اور سنا تو تیسرے دروازے والے نے اور تیسرے دروازے نے کہا اے اللہ آج کی رات جو بھی تیرا بندہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا میں رہے اس کی دعا کھبول بھی کر لے اور اسے میرے دروازے سے داخل کر چوہتے دروازے والے آقا نے جب چوہتے دروازے کو دیکھا تو چوہتے دروازے والے نے کہا کہ اے اللہ آج کی رات جو بھی تیرا بندہ تیرے خوف سے رو کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے اے اللہ ایسے خوف سے رونے والے تیرے بندے کو میرے دروازے سے اندر کر پانچھے دروازے کو آقا نے دیکھا وہ سنا تو پانچھے دروازے سے آواز آتی ہے اے اللہ آج کی رات تیرا جو بھی بندہ اپنے صبح سے تیرا ذکر کرے ایسے ذاکر تیرے بندے کو میرے دروازے سے اندر داخل کر چھٹی دروازے سے آواز آتی ہے اے اللہ آج کی رات جو بھی تیرا بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور اس کو میرے دروازے سے اندر داخل کر ساتھ دروازے سے اے اللہ آج کی رات تیرا بندہ جو بھی تیرے دروازے میں ہاتھ اکھا کر سوال کرے اس کی ہر سوال کو پورا کر اور میرے دروازے سے گاتی کر آج کی رات تیرے دروازے سے آواز آتی ہے اے اللہ آج کی رات تیرے دروازے میں جو بھی مخترت مانگے اسے معاف کر دے اسے میرے دروازے سے داخل کر حضرت پیرہ نے پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ وقت رکو میں لگا دو کچھ وقت نماز میں لگا دو کچھ وقت دعا میں لگا دو کچھ وقت رو لو تھوڑی دیر ذکر بھی کر لو تھوڑی دیر استقفار پڑھ لو تھوڑی دیر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پیش کرو تھوڑی دیر اللہ کے دربار میں رو رو کر اپنی زندگی کا آخری مرحل عجر کے میدان میں مابی کا پروانہ گلنے کی دعا کرو انشاءاللہ تعالی یہ آج کاموں پر بھی اگر آپ کا عمل ہو جائے جنت کے خریب پہنچیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے تمہیں بلاوا آئے گا بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا یہاں سے فیض ملتا ہے